صبح صبح اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دے فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کا بھلاو عزت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور پاک نے سینے سے لگا لیا نبی پاک کھل کے روئے اوہ یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا عبد الرحمن رات میں نے ہوا دیکھی سارے جنت میں چلے گئے تو پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا میں کھرا تیرا انتظار کرتا رہا میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا پھر تو آیا تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا عزت عبد الرحمن بن عوف طرف کے روئے خطبوں میں سر رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی فرمائے تیرے پاس مال برا ہے تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی تیرے بیک کھل گئے تجھے حساب دینا کر گیا تو لیٹ ہو گیا میں پرشان ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو گورہ مال اوپر رکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہا یا رسول اللہ یہ اور پتہ ہے ایک دن کیا ہوا ایک دن سرکار کے وساط ظاہری کے بعد عزت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گئے یوں سر کو پکڑا ہوا اور رو رہے ہیں عزت عمہ سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ باہر آئی اور کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا پوچھا تو اور کھل کے روئے کہاں کیوں روتا ہے کہاں امہ جی جب تک مجھے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے کہ یہ مال نہ کماؤں میں حضور پاک حضور سے بات کرتا تھا بات کرتا تھا حضور پاک روک دیتے تھے اب مجھے ظاہرن بتانے والا کوئی نہیں مال کے ڈیر لگ گئے ہیں آج حساب کرنے بیٹا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا سوچتا ہوں اگر میں فس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا آپ محبوب کی زوجہ ہے میری ماں ہے میری امہ ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں امہ جی مجھے بتائیں میں کیا کروں تو عزت عمر سلمہ بھی رو پڑی کہنے لگی محبوب محبوب تھے میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں تاہاں امہ جی حدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا خدارہ مجھے کچھ بتا دے اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا مہربانی فرمائے یہ تجارتی میرے گلے پر رہی ہیں عزت عمر سلمہ کہ جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹا آدھا حرات کر دے کتنا اڑائی فیصد نہیں کتنا فیصد پچاس فیصد عزت عبد الرحمن بن اوف گے پچاس فیصد حرات کر کے آ کر کہنے لگے اما میں نے پچاس فیصد دے دیا میں بچ جاؤں گا نا میں بچ جاؤں گا میں دے آیا ہوا دا عزت عمر سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے